بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا آج کی جو انویسٹیگیشن کی پریس کانفرنس ہے اس کا گوڈ ورک شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ جس میں خاص طور پر وہ مرڈر کیسز جو بلائنڈ تھے اور جن کو ہماری جو ٹیم ہے اس اس پی انویسٹیگیشن، اس پیز اور ہمارے ڈی ایس پیز اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے اپنی سخت محنت کے ساتھ ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز کو اور ڈیٹیکشن کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو ٹیس کیا اور جس میں سے چھے کے قریب مرڈر ہیں باقی رابری کے کیوزڈ ہیں کچھ مرڈر کیسز میں آپ کو بریفری بتا دیتا ہوں جو کہ بہت چیلنجنگ کیسز ہیں مرڈر کیسز آپ کو پتا ہے جب بلائنڈ ہو تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس ڈیڈ بارڈی کی شناخت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی کیسز ہیں جس میں شناخت بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے شناخت کے بعد امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی اس کا ویزیبل انمیٹی نہیں ہے کسی کے ساتھ تو وہ کیسے قتل ہوا اور کیوں قتل ہوا تو یہ وہ کیسز ہیں جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں ملت پاک کا ایک کیس ہے یہ بلائنڈ مرڈر تھا جس میں بوری میں بند لاش ملی تھی اپنے ڈیڈ بارڈی کی ایڈنٹیفیکیشن کرائی اس کے بعد پھر یہ پتا چلا کہ یہ جو سائمہ ہے یہ اپنی شادی سے ناخوش تھی اس نے اپنے بھائیوں سے مل کے اپنے خاون کا مرڈر کیا یہ کیس پٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگائی اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیڈ بارڈی بوری میں بند کر دی اور آلائے قتل جو تھا وہ چھوڑی تھی وہ بھی برامت کر لی گئی اس کے بعد ہنجر وال کے تین کیسز ہیں جس میں ملزم راحت علی نے اپنی بیوی کو تشدد کر کے ٹورچر کر کے مرڈر کیا اور اس کے بعد عبداللہ جو ہے وہ شہری اس کو قتل کیا گیا یہ وہی کیس ہے جو سہر جو ٹک ٹاکر تھی اس کے بھائی کو مرڈر کیا گیا جن کے دونوں ملزمان بلال اور اثر مجید جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے اس کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی اور ایک ٹویٹ بھی کیا گیا جس میں شو کیا گیا کہ وہ ایک کلیرلی ایک ایسا کیس تھا جس میں سوسائٹی میں سٹریٹ میں جیسے بدماشی سرعام کی جاتی ہے یہ اس طرح کا لاؤ کو چیلنج کرنے کی یہ ایک بات تھی اس پی اکیلہ اور ان کی ٹیم نے ہنجر وال انویسٹیگیشن کی ٹیم نے ان کو ٹریس کیا اس کے بعد باپ کو قتل کرنے والا ملزم تارک جو ہے وہ ہم نے گرفتار کیا جس میں ڈنڈوں کے وار کر کے اپنے باپ کو قتل کیا تین سالہ بچہ چاند علی جو ہے یہ ایک بڑا سنسیشنل کیس تھا جس میں سوڈمی بھی ہوئی اور پھر مرڈر بھی ہوا شیرہ کورٹ نے ٹریس کیا ونس اگین ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور اکیلہ ایس پی انویسٹیگیشن ایک بالٹاؤن ان کی ٹیم نے یہ کیس ٹریس کیا اس کے بعد شاد باغ میں ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس میں سہیلی نے اپنی دوسری سہیلی کو مرڈر کیا اور اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ مل کے کیونکہ وہ اس کو شک تھا کہ میرے راز جو ہے وہ بتاتی ہے اس کے خاند کو تو اس کو انہوں نے دونوں نے مل کے اپنی فرینڈ کو مرڈر کیا الفت بی بی اور کاشف یہ دونوں گرفتار ہو گئے اس کے بعد خورمی ڈکیت گینگ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہربنسپورا نے پکڑا اور ان سے مال برامت کیا جو سٹولن پراپرٹی تھی پانچ کروڑ پہ تاوان کا ایک کیس تھا جو کہ پولیس سی آئی اے اور انویسٹیگیشن پولیس کی کمبائنڈ ایفٹ سے یہ ٹریس ہوا بارہ سالہ بچی کو اغواہ کر کے وہ پانچ کروڑ پہ تاوان مانگ رہے تھے اس میں آئیم فاطمہ جو ہے وہ اس کو برامت کیا گیا اور اس میں چار ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں عدیل مشتاق عثمان نومان اور عثمان تارک اس کے بعد نورتھ کینٹ جو ہے اس میں ایک پنتالیس لاکھ کی ہاؤس روبری کا کیس تھا اس میں بھی تمام ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں پھر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو یہ تو وہ کیسز تھے جو ہم کر رہے ہیں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جو ہم گوڈ ورک کرتے ہیں انویسٹیگیشن ہو یا آپریشنز ہو ایک ملزم کو پکڑنے میں بہت ایفٹ لگتی ہے اور اس میں ٹائم سپینڈ ہوتا ہے انرجیز ہماری سپینڈ ہوتی ہیں لیکن وہ اگر کوالیٹی آف انویسٹیگیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یا کمپلینٹس یا ویٹنیسز کے ریزائل کرنے کی وجہ سے وہ سزا نہ ہو سکے تو پھر ہم ایک ویشس سائیکل آف کرائم میں پھاس جاتے ہیں جس میں وہی کیسز دے کریمینل پروسیکیوٹ سینٹ دیم تو جیل فور پروسیکیوشن ہی کامز آؤٹ اگین اور پھر وہ اپنا پرپیٹریٹ کرتا ہے دوبارہ کرائم کمیٹ کرتا ہے تو وہ ایک ریپیٹیشن سائیکل آف کرائم جو ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے تو وہی کریمینلز بار بار ایسے کئی کریمینلز ہیں جو ملٹیپل ٹائمز پکڑے جا چکے ہیں جیلوں میں جا چکے ہیں لیکن ان کی سزاؤں کا کنوکشنز کا ایشو ہوتا ہے اس میں ہماری ٹیم نے جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے اور ان کے ساتھ ہمارے جو ایس پیز ہیں ہم نے اپنا اس میں جائزہ لیا اور اس میں ایکوٹل انیلسس کیا کہ ہم نے دو ہزار سے زیادہ جو ججمنٹس ہیں کوٹ کی اس میں دیکھا کہ کون کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کنوکشنز جو ہے اس میں کمی ہے لیکن اگر یہ کنوکشن ہم روبریڈ کوالٹی کے کیسز میں دیکھیں تو وہ ویزبلی بہت زیادہ لوہ ہے لوہر سائیڈ پہ ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جو کاؤز ہے اگر یہ ریزائلنگ آف کمپلینٹس کی کاؤز ڈیفنیٹلی ہوگی لیکن فالٹی انویسٹیگیشن کے بھی کیسز ہوتے ہیں اب ہم اس کی ڈیجیٹل سپرویجن کا ایک میکنیزم بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے پی ایس آر ایم ایس کے اندر آلیڈی کچھ ٹیبز آویلیبل ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس کو انشور کر رہے ہیں کہ چین آف فیکٹس یا چین آف کسٹڈی یا جو بھی کانٹرڈیکٹری پی ڈابلیوز یا جو ہماری غلطیاں کو تائیاں ہوتی ہیں کیس فائلز کے اندر اس کی ہم ڈیجیٹل سپرویجن کریں اور ڈیجیٹلی ہمیں یہ پتا چلے کہ جب یہ کیس پریپیر ہو رہا ہے جب یہ ایویڈنس پریزرور ہو رہا ہے اور پریزنٹیشن ان کوٹ ہو رہی ہے تو اس دوران میں ان غلطیوں کو درست کیا جائے اور کنوکشن میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ ویشیس ریپیٹیشن سائیکل آف کرائم جو ہے اس کو توڑا جا سکے تو یہ میں ان ایڈیشن ٹو دس گوڑ ورک ڈاٹ آئی نیڈی ٹو شیئر یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا ایک پلان جو ہے آئی جی صاحب کی ڈریکشنز پہ اور ہم نے سی سی بی صاحب نے مل کے یہ کیا ہے کیونکہ پہلا جو بیک لاغ تھا کیس کا وہ ہم نے اس کو ڈسپوز آف کیا جو بہت ہیوڈ بیک لاغ تھا پانچ سال کے کیسز تھے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا اب ہماری توجہ ٹوٹلی یہ ہوگی کہ کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو اپروو کیا جائے جیسے پہلے سی سی پیو صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس پہ ذکر کیا تو انشاءاللہ اللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور میں نے جیسے آپ سے شیئر کیا ہے ایک پرپر پلان اس کو بنا لیا ہے اس میں وہ آئی اوز جو اکڈیمک میٹرکس پہ ہمارے پورے اترتے ہوں گے ان کی ہم ٹریننگ بھی کریں گے اور ان کی یہ جو ڈیجیٹل سپرویزن ہے یہ ہمارے اس پیز انشاءاللہ اللہ اس کو انشور کریں گے اور ہم اپنا انیلیسز کرتے رہیں گے منتلی کے کنوکشنز میں اس سے کتنا فرق پڑے